اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے کچن میں ایسے موجود ہیں کہ بائی پاس کی آپ کو نوبت نہ آئے مگر ڈاکٹر نہیں بتاتے سمجھ میں آریے بات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہ آسانی آپ ان کو کھا لیں تو بائی پاس کی نوبت نہیں آئے گی ایک چھوٹی سی چیز بتا جاتا ہوں یہ جو لسن ہے لسن جو لوگ بھی چالیس سال جن کی عمر زیادہ ہو گئی ان کو دن کی بیماری کا خطرہ ہے کولیسٹرول انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہو رہا ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو چار لسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا کالی مرش کے برابر رات کو سونے سے پہلے پانی سے پی لیا کریں موں میں فانکے وہ اور پانی اوپر سے پی لیا تین چار مہینے کریں گے انشاءاللہ کوئی دل کی بیماری نہیں ہوگی نہیں آری بات سمجھ میں ایسا ہی چیز ہے بھئی ان لوگ انہیں سمجھ میں آ رہا لسن جو ہے نا لسن دیسی لسن چائنہ وائنہ کچھ نہیں ہوتا چائنہ کی چیزیں استعمال کر لیا کریں کھانے میں چائنہ کی چیزیں نہ کھایا کریں ورنہ وہ چائنیز جیسے ہی بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے بلکل ناکھ آنکھ اتتے اتتے سے ہو جائیں گے بلکل دیسی لسن جو ہے نا دیسی لسن اس کو چھیل کے کچھا کالی مرش کے برابر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں عام آدمی نہ کریں جو جوان لوگ ہیں وہ ویسے ہی رہے ہیں وہ پگل کے غائب ہو جائیں گے خون نہیں تنا پتلا بھی صحیح نہیں ہوتا یہ جن لوگوں کا خون گاڑا ہو رہا ہے انہوں نے ٹیسٹ کرایا کہ بھئی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوئا ہے ٹیسٹ کرا لیں پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک نہار مو ہوتا ہے وہ جا کے کرا لیں اس میں ہزار بارہ سو کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ کرا لیں دیکھیں بھئی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوئے چربی بڑھ رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے رات کو تین سے چار لسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور کالی مش کے برابر پی کے سو گئے تین چار مہینے بعد آپ کی ساری رپورٹیں انشاءاللہ اللہ نے شاہد ہو کلیئر ہوں گی یہ بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے یہ کیا تو ڈاکٹروں نے بائی پاس کے لیے ان کو ڈیٹ دے دی تھی کہ بھئی آپ کا ایزن آپریشن ہو رہا ہے بعد میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ وہ مریض نہیں ہے یہ وہ والا مریض ہے ہی نہیں ہے کوئی دوسرا آدمی ہے کسی اور کی رپورٹ لاکے دکھا رہے ہیں ایسا ایسا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِنْ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ خامخہ میں اتنے مہنگے مہنگے علاج لوگ کرتے ہیں تو بھئی پہلے سے ٹیسٹ کرا لو پولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے تو کھا لو تین چار اس سے خون بھی پتلا ہو جائے گا اور پورے ماشاءاللہ بلڈ کا سرکولیشن پورے جسم میں تیز ہو جائے گا آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی سب ہر لحاظ سے فٹ فارٹ ہو جائیں گے تو پہلے سے کوئی خون پتلا ہے وہ نہ کرے ٹھیک ہے نا وہ خامخہ میں اور باریک ہو جائے گا آج کل نوجوان ویسے ہی بہت باریک باریک سے آ رہے ہیں مارگیڈ میں اتنے باریک لوگ لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی لسن کھائیں تو آپ غائب ہو جائیں گے اگر آپ نے کھایا صرف ہینگر پہ ایسا لگا گی جیسے کمیز لٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آدمی کو موٹا تازہ ہونا چاہیے جوان آدمی کو میں جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسے چھٹکے لے چھوٹے موٹے کرو تو ان چیزوں سے جان چھوڑ جائے گی لیکن وہی بات ہے کہ آدھی بن گئے ہم اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علمی کنجوسی سے بھی بچا کے رکھے اور